اندہ وحدہ العاشریک نے اس آئیت کے اندر خالق الانسان من سلسان ان کلفقار خالق الانسان انسان کو پیدا فرمایا من سلسان بجتی ہوئی مٹی سے کلفقار جیسے ٹھیک نہیں ہوتی ہے فصلیم اکرام نے فرمایا یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تقریق ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا حضرت جبریل امین مختلف جگہ گئے مختلف جگہ جا کر مٹی کو اکٹھا کیا مٹی جو ہے آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے استعمال کی گئی اس میں صرف رکھی تھی سفید بھی تھی سیاہ بھی تھی یہی وجہ ہے کہ آج انسان کچھ سیاہ نظر آتے ہیں کچھ صرف نظر آتے ہیں کچھ صرف نظر آتے ہیں کچھ سفید نظر آتے ہیں آج انسانیت کا حضرت اسی کے اندر نظر آتا ہے کہ اس مٹی کا کمار ہے کہ انسان کے رنگ اس سے بیتے بیتے نظر آتے ہیں خلق الانسان اندہ وحتہ الاشنیک نے انسان کو بنایا یہاں انسان سے مراد جناب آدم علیہ السلام وہ اسلام ہیں اندہ وحتہ الاشنیک نے ان کی تقلیق فرمائی من سلسال سلسال کہتے ہیں بجتی ہوئی کو مٹی کی خاصیت یہ تھی اس مٹی کے اندر ساؤنڈ پیدا ہو چکا تھا اور ساؤنڈ واری مٹی کل فکھار کے لفاظ قرآن نے ذکر فرمایا ہے جیسے ٹھیک ہی ہوتی ہے آپ کبھی مٹی کا پٹل لے کر اس طرح اس کو ٹچ کیجئے مارئے تو اس میں سے ایک ساؤنڈ نکلتا ہے تو اللہ وحتہ الاشنیک نے آدم علیہ السلام کی تقلیق جس مٹی سے فرمائی وہ مٹی ساؤنڈ والی تھی اور ٹھیک ہی کی خاصیت رکھتی تھی کہ جیسے ٹھیک ہی سے آواز آتی ہے اسی طرح اس مٹی سے ٹھیک ہی ساؤنڈ کی آواز آتی تھی اسے اللہ وحتہ الاشنیک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا خلق الجان جان جن کو کہتے ہیں انسان کے تذکر کے بعد عبدہ وحتہ الاشنیک نے جن کا تذکرہ کیا خلق الجان اسی نے جن کو پیدا فرمایا اسی نے جنات کو پیدا فرمایا جنات کا لفظ عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں خلق الجان وہ عبدہ وحتہ الاشنیک ہے جس نے پیدا فرمایا جنات کو مم مارج کہتے ہیں شولہ مانے والے من نار آگ سے عبدہ وحتہ الاشنیک نے جنات کی تذکرہ کے لئے شولہ مانے والی آگ کا امتمام فرمایا اس سے ان کی تذکرہ فرمایا جب عبدہ وحتہ الاشنیک نے جنت میں جو تھے اس نے گلی آدم آدم علیہ السلام کو سعیدہ کرو عبلیس نے سعیدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے دلیل جو پیش کی کہ باری دالہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جب آگ جلائی جاتی ہے وہ اوپر پوڑتی ہے تو آدم علیہ السلام کو میرے صاحب نے تُو نے مٹھی سے پیدا کیا ہے مٹھی کا مقام بست ہوتا ہے آگ کا مقام بلد ہوتا ہے یہ اس کی دلیل جیتا بہتہ الاشنیک نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ عبا وسط پرہ اس نے تکبر کیا وقانہ من القافلین اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا کہ انکار نے اس کو کافر بنا دیا اور وہ الیادہ ہو گیا ایک جماعت ایمان والوں کی تردیب پا گئی اور دوسری شیاقین کی تردیب پا گئی لانتی الہ یوم الدین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے دی اس کے گرے میں لانتی کا توق دان دیا تو اللہ بہتہولا شریک نے جنس سے نکل جانے کا حکم بھی صادر فرمایا تو یہ ایک علیہ باب بن جاتا ہے اس کی تشریم نشانہ تعالیٰ کسائے آدھ و عبلیس بیان کیا جائے گا اور اس میں اس کو ٹڈین کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد دیکھیں ایک آئت ختم ہوتی ہے پھر فابی ایی آلائی ربی کمانتو کا زبان کا تقرار آ جاتا ہے اس کے بعد اگر بہتہول آشری کی اشارت فرماتا ہے رب کل مشرقین و رب کل مغنی بہین اس نکتے کو ذہن نشین کر لیں گے جب اس کا میں ترجمہ کروں گا پھر آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغنی بہین تو یہ سبتے دو ہیں سیگہ جمع استعمال فرمایا ہے رب کل مشرقین مشرقین یہ بھی جمع کا سیگہ ہے مغنی بہین یہ بھی جمع کا سیگہ ہے وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا اور مغنی بہین کا تو دو مجرد اور دو مغرب کون کون سے ہیں اس کو سمجھ لیجئے سردی کے دنوں میں سورج کے نکلنے کا مقام جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں سورج کے نکلنے کا مقام جو ہے وہ اور ہے تلو ہونے کا مقام سردیوں میں اور ہے گرمیوں میں اور ہے تو اس سے مراد سورج کا تلو ہونا اور گروب ہونا ہے تو سردیوں میں سورج تاخیر کے ساتھ نکلتا ہے تو گرمیوں میں پہلے نکل آتا ہے اسی طرح سردیوں کے دنوں میں جو دن ہوتے ہیں وہ مقتصر چھوٹے سے ہوتے ہیں اور راتیں نمی ہوتی ہیں تو گروب کا مقام وہ بھی مختلف ہے اسی طرح گربیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں بعض وقت راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کا نکلنے کا اور گروب ہونے کا مقام جو ہے وہ مختلف ہے تو اس سے مراد مشرب کے طلوع اور مغرب کے گروب کے دو مقام ہیں ان کو اللہ وحدہ اللہ شریف نے ذکر فرمایا ہے اس کے بعد خالق کائنات ارشاعت فرماتا ہے مراجل بہرین وہی اللہ ہے جس نے بھائے دو سمندر مراجل بہرین اللہ وحدہ اللہ شریف نے یہاں دو سمندروں کا ذکر فرمایا ہے یل تکیاں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو اس سے مراد کیا رہی ہے مراجل بہرین یل تکیاں اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے اسی کے لیے ہے جس نے دو سمندر ایسے بہا دیئے ہیں جو آپس میں دیکھنے میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ایک ہی تصور کرتے ہیں کہ یہ سمندر تو ایک ہے تو یہاں اللہ وحدہ اللہ علیہ وسلم نے دو سمندروں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی تفریق فرمائی ہے ان کا ایک طرف کا پانی میٹھا ہوتا ہے ایک طرف کا کھارا ہوتا ہے اور ان کی خصوصیت یہ ہے جب ایک مقام سے دیکھا جاتا ہے وہ پانی میٹھا نظر آتا ہے ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے لیا جائے تو وہ کھارا پانی انسان پیتا ہے تو سمجھ لیتا ہے اس میں نمکیات اور وغیرہ ہیں یہ تو کھارا ہے تو یہ ادہ وحدہ اللہ علیہ وسلم کی تفریق کا حزن ہے ادہ وحدہ اللہ علیہ وسلم نے دو سمندر ایسے پیدا کر دیئے ہیں کہ ان کا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا اور دیکھنے والوں کو ایک معلوم ہوتے ہیں بینہ ہمان یہ بھی تصنیہ کا سیگہ ہے تصنیہ دو کو کہتے ہیں بینہ ہمان ان دونوں کے درمیان برزت آڑ ہے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ان دونوں کے دمیان آڑ رکھ دی ہے کہ اللہ کی تفریق ہے کہ وہ کھانی نہیں ملتے نظر اکٹھے ہاتے ہیں لیکن ہتے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ان کی مقرر کر دی ہیں نہ میٹھا کھارے کو ٹچ کر رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے نہ کھارا میٹھے کی طرف جا رہا ہے تو یہ اللہ وحدہ اللہ شریک کی تفریق کا بہت بڑا خسن ہے بینہ ہمان برزہ بلدہ یبگیان یبگیان کہتے ہیں کہ ان کی جو آڑ ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے ایک یہ ہوتا کہ کھارا میٹھے میں مکس ہو جائے میٹھا کھارے میں مکس ہو جائے تو ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی تکلیق کا خسن ہے تا حد سے نجابت نہیں کرتا نظرہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں کہ تُو نے اپنی حد میں رہنا ہے اب وہ حد میں رہنے کے لیے تیار کریں وہ دونوں ایک دوسرے میں خلط ولد نہیں ہوتے ملتے نہیں ہیں تو یہاں برزہ کا نفض ہے تو عالمِ برزہ کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی نکتہ سے نشید کرنی کہ عالمِ برزہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر چلا جاتا ہے قبر کے اندر کی زمین کو عالمِ برزہ کہا جاتا ہے تو انسان پہلے دنیا میں ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے تو یہ عالمِ دنیا ہے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس عالم کا نام عالمِ دنیا ہے عالمِ انس ہے اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم دعائی مانتے ہیں عالمِ برزق کی اس کی پریشانی دور فرما تو برزق آڑ کو کہتے ہیں یہ مرنے والے اور دنیا داروں کے تمیان آڑ آ جاتی ہے ایک مٹی کی شکل میں مٹی کی ڈیلی کی شکل میں آڑ پیدا ہو جاتی ہے اس کو برزق کہا جاتا ہے اس کے بعد کھار کے کائنات انشاء فرما کا ہے سمندر کی سطح پر ایک مخصوص موظم کے اندر بارش ہوتے ہیں بارش میں جو سیپ ہوتے ہیں سمندر کی تیر میں وہ تھوڑے سے اوپر آ جاتے ہیں تو جب کوئی ماہر گوتا کر جاتا ہے سمندروں کی تاہوں میں جا کے سلاش کرنے کے کوشی کرتا ہے تو جب اس کے ہاتھ جب سیپ رکھ جاتے ہیں وہ سیپ کو نکالتا ہے اندر کے اوپر رکھ کے جب ان کو توڑتا ہے تو اس کے اندر بارش کے بے قیمت قطرے نہیں ہوتے بلکہ لانوں کے قیمت ہی موتی ہوئے ہیرے کی نظر بھی جانتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَانْتُ قَذِبَارِ وَلَحُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَادِ فِرْبَحْرِكَنْ آرَا وَلَحُ الْجَوَارِ وَلَحُ الْجَوَارِ وَلَحُ الْمُنْشَعَادِ فِرْبَحْرِكَرْ فِرْبَحْرِكَرْ عَلَامِ سمندر ہو دریا ہو اس میں جو پہاڑوں کی طرف نظر آتی ہے تو اس سے مراد سمندر کے بہری جہاد ہیں اور کشنیاں ہیں تو وہ اس پانی پر تیز رفتاری کے ساتھ چک رہے ہیں سمندری جہاد کچھ بہری جہاد کہلاتے ہیں کشنیاں کہلاتی ہیں ادھا وحد اہل آشری کی طفیق سے بہری جہاد چل رہے ہیں سمندروں دریاوں میں کشنیاں چل رہی ہیں اگر اللہ کا خضل نہ ہوتا وہ تحسن اہسا ہو جاتے ہیں فَبِعَيْ عَلَانِ رَبِّ قُمَانْتُ قَدُوا اے گروہ جنہوں انس تُمہا پتے رب کی کون کونسی نیمتوں کو چکلا ہوگئے تو یقیناً انسان رب کی نیمتوں کا ازداد نہیں کر سکتا انسان خود اثرافہ نیمت اہلا بستہ حضار شریک نے اسے نیمت کے طور پر پیدا کر دیا ہے